السلام علیکم ویور بات کریں گے چہرے پر داغ دبے اور چائیوں کی اصل حقیقت کے بارے میں اور اس کریم کو چہرے پر لگانے سے پہلے ایک بار ویڈیو ضرور دیکھیں آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ ہائیڈرکوین کریم ہم کون سی حیماری میں استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا طریقہ استعمال کیا ہے اور اس کا سائیڈپک کیا ہے اور وہ کون سی حالت ہے جس میں ہائیڈرکوین کریم کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں یہ سب کچھ جانے اسی ویڈیو میں سب سے پہلے بات کریں گے ہائیڈرکوین کریم کے کمپوزیشن کے بارے میں تو اس کے اندر ہائیڈرکوین کریم اور پلو سائیونولیون پایا جاتا ہے اور ہائیڈرکوین کریم ایک کو کمپنی کا پروڈک ہے اگر پرائس کی بارے میں بات کریں تو ایک سو چیاسٹھ روپے میں کسی بھی پارمیسی سے بہت سانی مل سکتا ہے اب بات کریں گے کہ کن کنڈیشن میں ہائیڈرکوین کریم کا استعمال کیا جاتا ہے تو ہائیڈرکوین کریم کے اندر ہائیڈرو کیونینون ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ داغ اور دبوں کو ختم کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر پلو سائیونولون ایسٹونایٹ ہوتا ہے اس کا کام سکن انپکشن کو ختم کرتا ہے اور ایچن کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے علاوہ سوزش کو ختم کرتا ہے اور اس کے علاوہ ہائیڈرکوین کریم کے اندر اٹھری ٹائنونون ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگنی کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر چکرہ ڈارک ہوتا ہو سن لائٹ کی وجہ سے تو ایسی کنڈیشن میں ہائیڈرکوین کریم کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہائیپر پگمنٹیشن ہو یعنی اغدار دبو رنکل وغیرہ ہو تو ایسی کنڈیشن میں ہائیڈرکوین کریم کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر چہرے پر سپورٹ وغیرہ بننا شروع ہو جاتے ہیں یا اگر پیس ملازمہ ہو اور ملازمہ اکثر پرگننسی میں بڑھ جاتا ہے اور اس کے علاوہ وہ ہواتین جن کا ہارمونل انبیننس ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ ہواتین جو پرگننسی روکنے کے لیے میڈیسن استعمال کرتے ہیں تو ان کو اکثر پیس ملازمہ دیکھنے میں زیادہ ملتا ہے اور ملازمہ اکثر وہ ہواتین کو زیادہ ہوتا ہے جو ہواتین سورج کی روشنی میں کام کرتے ہیں تو ملازمہ کو ختم کرنے کے لیے ہائیڈرکوین کریم کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ پگمنٹیشن ہو تو تب بھی ہائیڈرکوین کریم کا استعمال کیا جاتا ہے اب بات کریں گے کہ ہائیڈرکوین کریم کام کس طرح سے کرتے ہیں تو یہ ہماری سکن کی نیچے میلینئنگ کی پروڈکشن کو کم کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس طرح داغ دبے کو ختم کرنے میں مدد ملتی ہے اور ایک چیز یاد رکھو کہ ہائیڈرکوین کریم کسی بھی ویٹنگ کریم کے ساتھ استعمال نہ کرے اور ہائیڈرکوین کریم کو خود کام کرنے دے اور اس کے علاوہ اگر ایچ پکٹر کی وجہ سے چہرے پر ملازمہ ہو یا ڈارک سپورٹ ہو یا رنکل ہو تو ایسی کنڈیشن میں ہائیڈرکوین کریم کا استعمال کیا جاتا ہے اب بات کریں گے سائیڈ اپک کے بارے میں کہ اگر آپ ہائیڈرکوین کریم استعمال کرتے ہیں تو کیا کیا نقصانات ہو سکتا ہے تو سکن کے اوپر ریڈنس ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ سکن کے اوپر ڈرائنس ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ متاثرہ حصے پر سویلنگ ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ ایچنگ ہو سکتا ہے اب بات کریں گے طریقہ استعمال کے بارے میں تو ہائیڈرکوین کریم استعمال کے بعد داریک سن لائٹ میں نہ نکلے اگر آپ ہائیڈرکوین کریم استعمال کے بعد اگر آپ سورج کی روشنی میں نکلتے ہیں تو سکن ریڈنس ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ سکن ایچنگ ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ ہائیڈرکوین کریم استعمال کے بعد موانسٹر کا استعمال ضرور کریں کیونکہ ہائیڈرکوین استعمال کے بعد چہرے پر ڈرائنس ہو جاتی ہے اور جلد اترنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ہائیڈرکوین کریم لگانے سے پہلے چہرے کو سابون سے اچھے طرقے سے دو کر خوش کریں اور ہائیڈرکوین کریم ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق رات کو سونے سے پہلے چائیوں پر انگلی سے آہستہ آہستہ ایک ہی سمٹ میں لگائے ایک مٹر کی دانے کے برابر کریم پورا چہرے پر لگانے کے لیے کافی ہے اور کچھ خواتین اس کا استعمال کلی دل سے کرتے ہیں یعنی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور ہائیڈرکوین کریم لگانے کے بعد پہلے دن دس منٹ اور دوسری دن بیس منٹ اور تیسے دن تیس منٹ کے بعد مو دولے اب بات کریں گے ہائیڈرکوین کریم کے بارے میں کہ وہ کونسی حالت ہے جس میں ہائیڈرکوین کریم کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں اگر کیس کو ہائیپر سنسیوٹی ہو تو ایسی کنڈیشن میں استعمال نہ کریں اور اس کے علاوہ لپٹیشن اور پرگننسی میں ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق استعمال کریں تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک کر دینا شیئر کر دینا اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس کر دینا اگر چینل پہ نی ہو تو سبسکرائب کر دینا